کہ سرکاری ریسٹ ہاؤسز عوام کے لئے کھولنے سے متعلق وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ لکھا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے مفید ریسٹ ہاؤسز کی ویڈیو ٹوئٹر پر شیئر کی ہے کہتے ہیں کہ نو آبادیاتی نظام کی نشاریوں پر عوامی ٹیکسز کے کرون روپے خرچ ہوتے تھے اب یہ امارتیں حکومت کے لئے ریونی پیدا کریں گی عمران خان نے یہ ٹوئٹ کیا ہے کہ آئیے آپ کو وزیراعظم کی جالب سے جو ویڈیو شیئر کی گئی ہے وہ دکھاتے ہیں یہ ویڈیو کے منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایریل ویو اور کتنا ہی دھلکش اور خوبصورت یہ منظر ہے اور دعوت نظارہ پیش کر رہا ہے ان تمام سیاہوں کو ان ٹورس کو جو یہاں پر آئے اور رہ سکتے ہیں اور یہ صرف ایک سہرگاہ نہیں بلکہ پاکستان کے لئے ایک ریونی بھی جنریٹ کرے گا تو سرکاری ریس آسزززج جو ہے وہ عوام کے لیے کھولے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے یہ وعدہ بھی کیا تھا یہ کہا بھی تھا اب یہ ٹوئٹ کیا ہے کہ اب یہ کھول دیکھیں وزیراعظم عمران خان نے مختلف ریس آسززززززز کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی شیئر کیا ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پرتائش یہ رہائش گاہیں ہیں جب عوام بھی استعمال کر سکیں گے انیس سو تئیس میں تعمیر ہونے والا آٹھ کمروں پر مشتمل اور چھہتر کنال پر پھیلا ہوا سطح سمندر سے سات ہزار نو سو بائیس فٹ کی بلندے پر باقے خیبر پکنپا کا سب سے خوبصورت سرکاری ریسٹ ہاؤس دورنر ہاؤس نتیہ دلی اب عوام کی بکنگ کے لیے دستیاب ہوگا ماضی کے برقس وزیراعظم ایمان خان نے تمام سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ریسٹ ہاؤسز سے حاصل ہونے والی آمدنی سے نہ صرف ریسٹ ہاؤسز کی پزین و آرائش ہو سکے گی بلکہ حکومت کو آمدن بھی ہوگی